اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹا مائی چینل سمینہ بیوٹی ٹپس میں ہوں سمینہ آج ہم بات کریں گے ہیر لاؤس پہ ہیر لاؤس کے قاضیز کیا ہیں اور ہیر لاؤس کو کیسے کنٹرل کیا جا سکتا ہے اور ہیر لاؤس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ریمیڈی بھی بتاؤں گی یورس ہو سکتا ہے آپ کی ڈائیٹ میں کچھ ضروری غزائیت کی کمی ہو جیسا کہ آئرن، کوپر، زنگ اور پروٹین کی کمی ہو جاتا ہے ویٹیمن ڈی کی کمی بھی ہیر لاؤس کی وجہ ہو سکتی ہے یا پھر ہارمونل ایمبیلنس افسر عورتوں میں تیس سال کے بعد ہارمونل ایمبیلنس کا ایشو ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک خاص وجہ ہے ہیر لاؤس کا اسٹرس اسٹرس بھی ایک مین وجہ ہے ہیر لاؤس کی کبھی کبھی ہم بہت زیادہ اسٹرس لینے لگتے ہیں کچھ گھرے لوں معاملات پر یا کچھ ٹینشنز لینے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہیر لاؤس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسٹرس کم لیں اور کوشش کریں ایکسرسائز یوگا اور مساج کے ثروح اسٹرس کم کریں اور ہیر فال پر کنٹرول کریں جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے تو ایج کے ساتھ ساتھ ہماری ہیر کی روت بھی کم ہو جاتی ہے اور ہیر فالنگ ہماری بہت زیادہ ہوتی جاتی ہے بال کمزور ہو جاتے ہیں گریہ ہونے لگتے ہیں اور چاہے ہم پھر کتنی بھی کوشش کریں لیکن وہ ہے کہ ہیر فال ہماری کم نہیں ہوتی ایک اور وجہ ہے جینیٹیکس جینیٹیکس ہیر لاؤس کی ایک مین وجہ ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کی فیملی مطلب مدر اور فادر کی فیملی میں ہیر لاؤس کا ایشو رہا ہے آپ کے فادر کو ہیر لاؤس کا ایشو آپ کے مدر کو ہیر لاؤس کا ایشو ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایشو آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوگا ہیر لاؤس کا پرابلم ہوگا آپ کے ساتھ ہمیں ہیر فال کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سب سے مہن چیز شیمپو آپ شیمپو اپنی اسکیس کے ٹائپ کے ریلیٹڈ یوز کریں اگر آپ کو بہت زیادہ ڈینڈرف ہے تو آپ ڈینڈرف فال شیمپو یوز کریں اگر آپ کے بال آلی ہیں ایشو آپ کی بہت زیادہ ڈینےوب پر روئر میں لوگایزیں آپ کے دے دے اگر آپ دیلی ڈیلی شمپو یوز کریں گے تو آپ کے بال رف ہو جائیں گے اور ہر فالنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو ہے اگر کسی کے بال آئلی ہیں تو وہ ہفتے میں تین بار شمپو یوز کر سکتے ہیں ورنہ جو ہے مثلا عام روٹین میں آپ دو ہی بار ویک میں شمپو یوز کر سکتے ہیں کنڈیشنر کنڈیشنر بہت ہی اہم ہے ہمارے بالوں کے لئے ہم جب بھی شمپو یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کنڈیشنر یوز نہیں کر سکتے اس چیز کو آوائٹ کر دیتے ہیں اس لئے ہمارے بال جو ہے بہت زیادہ رف روک ہے اور بے جان ہو جاتے ہیں کنڈیشنر آپ کے بالوں کو نارش کرتا ہے اور ہر فالنگ سے بچاتا ہے اور جو ہے نرموں ملائم رکھتا ہے بالوں کو تو کوشش کریں کہ آپ اگر شمپو یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اسی برینڈ کا کنڈیشنر ہو یا پھر کسی اچھی برینڈ کا کنڈیشنر ہو وہ آپ ضرور یوز کریں اپنی سکن کے لئے اپنی صحت کے لئے اپنی ڈائیٹ میں آئرن اور پروٹین والی چیزیں ایڈ کر دیں اچھی اچھی غزائیں کھائیں اور اپنے بالوں اور اسکن اور ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اپنی ڈائیٹ میں گاجر پالک اور دالے جیسے کہ اخروٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں شامل کر لیں جن میں وٹمن اے اور آئرن یہ چیزیں زیادہ ہوں کیمیکل ٹریٹمنٹ مطلب جیسے کہ اسٹریٹننگ ہو گئی پرمینگ ہو گئی اور بلو ڈرائے ہو گیا کرلنگ ہو گیا یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ ہیٹ دیتی ہیں کی سکیپس کو اور یہ بہت ہی نقصان دے ہوتے ہیں اگر آپ یہ ریگولر یوز کرتی ہیں تو پلیز پلیز آوائٹ کریں کبھی کبار تو ٹھیک ہے چلو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اتنا ہی مطلب آدھی ہیں اسٹریٹننگ کے کرلنگ کے پرمینگ کے تو پلیز کوئی پروٹیکٹیو سپری یوز کیا کریں یا پھر ایلو ایرا جیل یوز کیا کریں تاکہ ان کی جو ہیٹ ہے وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہ کر سکے آئلنگ بہت ہی ضروری ہے آپ کے بالوں کے لیے بیٹ میں دو بار ضرور آئلنگ کیا کریں آئلنگ کرنے سے بلڈ سرکیولیشن اپروو ہوتی ہے آئلنگ کرنے سے آپ کی روٹس بھی نریش ہوتی ہیں اور جب بھی آپ آئلنگ کریں تو اس کے بعد آپ شاور کےپ لے لیں بالوں پر اور ایک دو گھنٹے کے بعد آپ شامپو کر سکتے ہیں دوسرا آپ کبھی بھی ویٹ بالوں پر مطلب گیلے بالوں پر کبھی بھی کنگا نہ کریں جب وہ تھوڑے سے ڈرائے ہو جائیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں پر کنگی کریں اور کنگی وہ جو بڑا سا کنگا ہوتا ہے کھلے دانتوں والا اس سے کنگا کریں اور ٹائٹ ہائر سٹائلنگ مطلب ٹائٹ پونی کرنا اور کھچے ہوئے بال بہت زیادہ زور سے بندے ہوئے اور یہ بھی بہت بڑا کاز ہے ہائر لاؤس کا تو آوائٹ کریں کہ بہت زیادہ ٹائٹ ہائر سٹائل نام بنائیں اور خاص کر کے چھوٹی بچوں کو ہم کھینچ کے پونی بدا دیتے ہیں ان کی اور اتنی کھینچے ہوئے بال ان بیچاریوں کو تو درب بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں کبھی فیل نہیں ہوتا لیکن یہ بہت بڑا کاز ہے ہائر لاؤس کا پلیز آوائٹ کریں اس کو میں نے آپ کو ہائر لاؤس کے کازز بھی بتائیں اور ہائر لاؤس کیسے کنٹرول کیا جائے میں آپ کو ایک ریمیڈی بتاتی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ مفید ہے جس کا ریزلٹ آپ کو ایک ہی ہفتے میں مل جائے گا صرف آپ یوز کیجئے گا آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ریمیڈی کی طرف اس ریمیڈی کے لیے چاہیے ہمیں ایک عدد پیاز ایک پیالی اور قدو کش اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے پیاز کو قدو کش کر لینا ہے قدو کش کر کے ہم اس کا جوش نکالیں گے ہم نے اس کا جوش نکال لیا تھا ململ کے کپڑے میں چھان کے جوش میں نے اس کا نکال لیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کارٹن بال کی ہیلپ سے کارٹن بالس میں ڈپ کر کے اپنی سکیلز میں لگانا ہے یہ جوش اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ کسی بھی آئیل سے مساج کریں عاملہ کا آئیل یوز کریں آپ کی مرضی ہے سرسوک آئیل آپ یوز کر رہے ہیں جو بھی کریں لیکن آدھے گھنٹے بعد آپ نے آئیل سے مساج کرنی ہے پھر ایک گھنٹہ چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ کسی بھی اچھے شمپو سے اپنا سر دھولیں بالوں کو واش کر لیں کنڈیشنر کر لیں اور پھر آپ دیکھے گا فرق ویک میں دو بار یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ہی ویک میں آپ کے ہیر فال کنڈرول ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ویورز کیسے لگی میری آج کی ویڈیو آپ کو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو پلیس کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ